یہ آپ کا ایک کارنام ہوں گا ایسی طرح مستد احمد کی ایک روایت ہے اس میں آتا ہے ابو رہرہ رضی اللہ عنہ صدی اللہ علیہ وسلم کے رابعوں کے احتیار فرماتے ہیں تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمام انبیاء جو ہے اللہ تی بھائی ہوتے ہیں اللہ تی بھائی مطلب یہ کہ باپ شریک بھائی ماں الگ ہو اور باپ ایک ہو اس کو بلتا ہے اللہ تی بھائی بھائیوں کی خسم ہوتی ہے اللہ تی اور اقی آتی دو خسم کے بھائی ہوتے ہیں ایک حقیقی بھائی ہوتا ہے مطلب ایک ماں اور ایک باپ سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے بھائی اللہ تی مطلب باپ ایک ہوتا ماں ایک سو زادہ ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے اقی آتی کہ جس میں جو ہے باپ الگ ہوتا ہے ماں ایک ہوتی ہے ایک بیوی نے کسی سے نکاح ایک عورت نے نکاح کیا اس کی طلاعہ ہیه ہے اس کا شارمر جائے دوسرے سے نکاح کر دی ہے تو یہ بیٹے جو لاتی ہیں اس کے بھی بیٹے ہوتے ہیں لیکن وہ اخیاتی ہوتے ہیں اور اگر باپ ہے کو تو اللاتی ہوتے ہیں ورنہ دونوں براہورت تو اس کو ہوتے ہیں حقیقی بہن بھائی ہوتے ہیں بہر حال تو آپ نے فرمایا ہم انبیاء اللاتی جو بھائی ہوتے ہیں مطلعہ ہمارا باپ ہے کہ ماں الگ ہوتی ہے مطلعہ مثال دینے کے لئے سمجھانے کے لئے ان کی ماں الگ الگ ہیں مگر سب کا دین ایک ہے فرمایا امائی صاحب